موسیقی 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 اور پی کے آر میں پیسے جمع کر آوگے تو یہ انٹرسٹ ریٹ ہے ٹھیک ہے جی determine which of the option would be more beneficial اچھا یاد رکھیے گا receipts میں more beneficial کیا ہوتا ہے جب آپ کو foreign currency receipts ملنی ہے تو more beneficial کیا ہوگا ٹھیک ہے جی option with higher cash ایسا جس جگہ پہ آپ کو زیادہ cash ملنے روپی ڈھم میں وہ آپ کے لئے بہتا رہے اگر یہ payment ہوتی تو ہم کہتے جی option with the lowest outflow lower outflow وہ ہمارلے relevant ہے done اب ہوں میرے پیارے بچوں hedging through forward contract سب سے پہلے ہم جا رہے ہیں جنام پچاس ہزار ڈالرز ہیں اس کو ہم forward contract میں دیکھ رہے ہیں تین مہینے بعد کا ہمیں جا ہے وہ forward چاہیے ہوگا تو تین مہینے بعد کا forward اور چونکہ آپ نے receipts ہیں تو آپ کو buying rate چاہیے تین مہینے بعد کا forward مجھے نظر آ رہا ہے سر 177.555 تو میں کہوں گا جی میرے پاس پچاس ہزار ڈالرز multiply by 177.555 177.555 multiply by 50 ہزار یہ آتا ہے میرے بچوں ڈبل ایٹ ٹریپل سیون فائیو اتنے پیسے بنتے ہیں ٹھیک ہے جی ڈبل ایٹ ٹریپل سیون فائیو اتنا روپیا جبا ہوگا اگر آپ forward contract پہ جاتے ہیں vote if کے میں money market پہ جاؤں تو money market hedge میں ہے چونکہ سر ہمارے پاس receipts ہیں پیسہ آنا ہے تو ہم foreign سے foreign currency میں loan لے لیں گے اس anticipation میں کہ جب پیسہ آئے گا تو ہم foreign currency کا loan pay off کر دیں گے پچاس ہزار ڈالرز ہیں تین مہینے بعد آنا ہے تو ہم اس کی present value نکال لیتے ہیں پچاس ہزار ڈالر کے loan کے rate پہ borrowing rate کے اوپر borrowing rate کتنا ہے بھائیہ US dollar میں borrowing rate ہے 2.75 ٹھیک ہے جی multiply by 3 over 12 اب بدا ہے سر میرے پاس پچاس ہزار divided by 1 plus 2.75 multiply by 3 over 12 ٹھیک ہے جی یہ present value بنتی ہے 49658.49 658.59 اس کو میں 60 کر دیں گے اتنے US dollars کا loan لے لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اتنے US dollars کا loan لے لیتے ہیں جیسے ہمارے پاس پچاس ہزار ڈالرز آئیں گے ہم یہ loan pay off کر دیں گے done اب میرے بچوں یہ loan تو لے لیا اس کا کروگے کیا سر اس کو ہم فوراں سے فوراں سے local currency میں convert کرتے ہیں ٹھیک ہے جی convert into PKR at buying rate ابھی ابھی جاؤ اس کو بیچ کے آ جاؤ اور PKR لے آ ٹھیک ہے جی سر میرے پاس 49.658 0.60 ابھی ابھی بیچ کے آنا ہے ابھی ابھی کا مطلب ہے spot rate spot rate پہ کتنا ہے جی 178.65 یہ میرے پاس بچتا ہے بنتا ہے بٹھا 887 1508 887 1508 rupees ٹھیک ہے جی ابھی یہ پیسہ کہاں لے کے جائیں یہ تو ابھی آ گیا ہمارے ہاتھ میں local bank لے جاؤ ٹھیک ہے جی deposit کرالو ٹھیک ہے جی deposit in local bank اب بناہیں مجھے سوچ سمیت کتنا پیسہ ملے گا 887 1508 multiply ہوا ہے 1 plus lending rate lending rate deposit rate PKR میں 6.75 multiply ہوا ہے 3 over 12 کتنا بنتا ہے سر یہ 0.607 6.75 multiply by 3 over 12 سر this sums up to 902 12 15 902 12 15 پکا دی یہ میرے پاس بنتا ہے سر PKR میں amount ایسا یہ بنتا ہے میرے پاس PKR میں amount اتنا amount بنتا ہے اچھے یہ forward سے کافی بہتر لگ رہا ہے forward 875 تھا یہ میرے پاس سر 9021215 ہے یہ بہت بہتر ہے forward کے مقابلے میں ٹھیک ہے جی پھر تیسرا option یہ کہ آپ hedging ہی نہ کریں اور بیٹھے رہیں گے تو بیٹھے رہیں گے تو ہمیں hedging کرنا ہی نہیں تو اس کا مطلب ہے ہمیں اللہ پہ چھوڑ دینا چیزیں اور انشاءاللہ تین مہینے بعد جا کے پتہ چلے گا ہمیں پیسے کتنے ملنے جب تین مہینے بعد ہم پہنچے تو ہمارے پاس پیسے بننے دے 178.15 تو سر ہم نے no hedging میں direct convert کروانا ہے no hedging اب مہینے بعد پچاس دالر ملے اس دن کا تین مہینے بعد پچاس دالر ملے اس دن کا spot چلے دا 178.15 یہ بنا میرے پاس 890 7500 apparently سر میرے پاس no hedging میں بھی اتنا پیسہ نہیں بنا جتنا بہتر result یا جتنا best result میرے پاس money market میں بنا تھا تو سر ہمیں تو آپ compare کر سکتے ہو اس وقت صرف دو چیزوں کو کیونکہ forward میں آپ پتا ہوتا ہے کہ کتنے پیسے ملنے money market میں پتا ہے کتنے پیسے ملنے بھئی no hedging پہ پیسے پیسے